اسلام علیکم ویلکم ٹو ہومڈی ککس ہم ہومڈی ککس کے کچن میں آپ کو بنانا سکھائیں گے بہت ہی مزیدار سا حلیم تو حلیم بنانے کے لئے میں نے یہاں پر سب سے پہلے ہاپ کیجی پیف لیا ہے اور اس کی بڑے بڑی بوٹیاں کٹکی ہیں میں نے ہاپ کیجی گوشت کے لئے میرے پاس یہاں ہاپ کیجی ہی دالیں اور جو اور گھنوں ہیں دالیں ایک پاؤ ہے مو مسور ماش اور چنہ ان تینوں کو ملا کے کونٹیٹی ہے ایک پاؤ اور ایک پاؤ ہی میں نے یہاں پر جو اور گھنوں لیا ہے ملا کر اس کو اوور نائٹ پانی میں سوک کر دیا تھا میں نے ٹو ٹیپل سپون میں نے یہاں پر ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے دو ودد بڑے سائز کی میرے پاس یہاں پیاز ہے ٹری ٹیپل سپون میں نے یہاں پر جو کا دلیا لیا ہے کیونکہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ہر ادھنیا پودینہ اور ہری مرچے لیا ہے ہمیں لاسک میں گارنشنگ کے لیے ایک سی ڈیوٹ پیکٹ حلیم مسالے کا پیکٹ میں اس میں یوز کروں گی آپ کسی بھی اچھے برینڈ کا حلیم مسالے کا پیکٹ یوز کر سکتے ہیں اور ون کپ مجھے اس کے لیے آئل چاہیے ہوگا اس کو تیار کرنے کے لیے چلیں ہم آپ نے حلیم کو تیار کرتے ہیں حلیم تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اس کا کورما تیار کروں گی اس میں میں وہ ایڈ کروں گی ہاف پیاز اور ہاف پیاز میں ڈالوں میں ایڈ کروں گی اور پیاز کو کلر چینج ہونے تک میں اس میں پکاؤں گی پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر گوڑہ ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی جو ادھر کلسن کا پیسٹ میرے پاس بت música ہویا ہے اس میں سے ہاف میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کو ادھر خلسن کے ساتھ ساتھ ہوں ساتھ ہی میرے پاس جو مسالے کا پیکٹ ہے وہ ہاف میں ابھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف میں دالوں کے لیے بچا کے رکھوں گی تھوڑا سا بھون کر اس میں اب میں پانی ایڈ کر دوں گی کافی سارا پانی میں ایڈ کروں گی کیونکہ ہمیں گوش جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گلانا ہے تاکہ اس کا ریشہ بہت اچھی طرح سے بن سکے یہ تو دیکھئے میں نے کافی سارا پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں گوش گلنے تک اس کو ہواد ہلکی آج پہ رکھ دوں گی دوسری طرف میں نے چاروں دالیں گے ہوں اور جو اُبلنے کے لیے رکھ دیئے ہیں دالوں میں اُبال آرہا ہے تو اس میں سے میں جھاگ جو ہیں وہ اوپر سے تار لوں گی اب میں اس کے اندر جو میرے پاس ہاف ادرک لسن کا بیس بچا تھا وہ ہاف جو میرے پاس پیاز رکھی تھی وہ اور ہاف پیکٹ مسالے کا جو بچا ہے میرے پاس وہ ایڈ کر کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی بلکل لو فلیم پہ میں یہ سب دالیں رکھوں گی اور ان کو بہت دیر تک مجھے اور بہت اچھی طرح سے گلانا ہے یہ دیکھئے دالوں کو پکتے ہوئے ابھی تقریباً تین گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی یہ اس طرح سے نہیں گلی ہیں جس طرح سے ان کو گلنا چاہیے اس لیے میں ان کو بھی مزید گلاؤں گی جی تو اب اس کو تقریباً ساڑھے چار پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں دالوں کو گلتے ہوئے دالیں ہماری گل چکی ہیں اور اب دوسری طرف ہمارا گوش بھی جائے وہ گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوش کو میں نے کتنی دیر تک گھلایا ہے کہ یہ بلکل ریشہ ریشہ ہو رہا ہے خودی سے اب میں میشر کی مدد سے اس گوش کو اچھی طرح سے میش کر لوں گی تاکہ اس کا ریشہ بہت اچھا بن جائے اور پھر یہ گوش میں دالوں میں اٹ کر دوں گی اب میں گوش دالوں میں اٹ کر دوں گی اور اب اس کو مسلسل ہمیں چلاتے رہنا ہے اس کو اچھی طرح سے ہمیں گوٹنا ہے اس وقت تک کہ یہ بلکل گوش اور دالیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں مجھے یہاں پہ مسالہ کچھ کم لگ رہا ہے حلیم کے کلر سے تو میں ہاف پیکٹ مسالے کا اور اس میں اٹ کروں گی میں نے اس پورے حلیم میں ڈیرڑ پیکٹ مسالہ جو ہے وہ اٹ کیا ہے اور اس وقت میرے پاس جوہ کا دلیہ رکھا ہوا تھا وہ بھی میں نے پانی میں سوک کر کے وہ بھی اس ٹائم پہ میں نے اٹ کر دیا ہے اب تقریباً ایک گھنٹے تک میں اس کو مزید اچھی طرح سے گھوٹوں گی یہ دیکھیں آپ یہ حلیم اس میں میں کوئی مشین وغیرہ نہیں چلائی ہے یہ خودی سے اتنا اچھا گھڑ چکا ہے اب میں اس کے اندر ہارا دھنیا اور پودینہ اور ہری مرچے بھی اٹ کر دی ہیں ہارا مسالہ اٹ کرنے کے بعد میں صرف اس کو دو سی تین منٹ تک پکاؤں گی دوسری طرف میں نے بگار تیار کر لیا ہے اوائل میں صرف پیاس کو میں نے گولڈن براؤن کیا ہے اب میں حلیم کے اوپر بگار لگا دوں گی جی تو ہمارا حلیم بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی جی تو تیار ہے ہمارا مزیدار سا حلیم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ جڈیشی بناوں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی